ممتاز علم رزوی اور اس وقت میں آپ کے خدمت میں لائے بھاضر ہوا ہوں کچھ مہمانوں کے ساتھ اور بات کروں گا ازرائیل اور لیبنان فلسطین کے مسئلے پر جہاں پوری دنیا کے نظر اسی موضوع پر بلکل مرکوز ہے بلکل اسی پر کیندری تھے اگر ہم کہیں ہندی میں اور دیکھیں کہ دیرے دیرے یہ جو ازرائیل اور حماس کہ جنگ جو شروع ہوئی تھی وہ دیکھیں کہ کتنا بڑا روپ اختیار کر گئی کتنی بڑی شکل اختیار کر گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ عالمی تیسری عالمی جنگ کے طرف یہ پورا پوری جنگ جا رہی ہے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پہلے یعنی بارہ مہینے تک ازرائیل اور حماس کے درمیان جنگ تھی حالانکہ ان کے ساتھ لیبنان یعنی حسب اللہ بھی کھڑا رہا ہوتی بھی شروع سے کھڑا رہا اور شام کی دوسری ملیشیا جو عراق کی عبدالشاہ بھی وہ بھی کھڑی رہی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جنگ جو ہے وہ کسی طریقے سے رک نہیں سکی اب یہ جنگ لبنان میں پہنچ گئے اور لبنان کے بعد یہ اب یمن میں پہنچ گئی ہے ہوتی کے نام پر اور جو سب سے بڑا خطرہ جو لوگوں کو لگ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ازرائیل ورسے زیران ہو جائے اب جس طرح سے امریکہ ساتھ آیا اس نے آج کھل کر کہہ دیا پہلے تو اس نے لبنان کے معاملے میں نرمی دکھائی تھی لیکن اب جب کی حسب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ شہید کر دیئے گئے مار دیئے گئے تو اب امریکہ کھل کر آیا اور اس نے کہا کہ ہم پوری طرح سے ازرائیل کے ساتھ ہیں اور یہ جو پورا آپریشن ہوا ہے اس سے بھی آپ نے دیکھا کہ جو ازرائیل کے وزیر آزم ہیں پرائم نیسٹر ہے منجامن نتین یاہو انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے اس آپریشن کو انجام دیا ہے ظاہر ہے کہ امریکہ کی رضا بندی تو ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ایران ہو یا امریکہ یہ پروکسی کے طور پر ہے اور ازرائیل کے بارے میں تو یہ عام رائے ہے کہ دراصل یہ کوئی ملک نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک طریقے سے امریکی بیس ہے یہ کہا جاتا ہے تو بہرحال لیکن سوال یہ ہے کہ ہوگا کیا اس کا انجام کیا ہوگا کیا یہ جنگ واقعی تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی یا پھر آپ یہ بتائیے کہ یہ رک جائے گی اور رکے گی تو رکے گی کیسے کیونکہ کوئی یوینو کی نہیں سن رہا ہے امریکہ خود جنگ پر آمادہ ہے ایران کہہ رہا ہے کہ ہم بدلہ لے کر کے رہیں گے ہم جو ہے اس طرح سے محف نہیں کریں گے یعنی آپ پوری سچویشن دیکھیں تو ایسے میں ظاہر ہے کہ بہت بڑا مسئلہ دنیا کے سامنے پیدا ہو گیا اور اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ خاص میمان جڑے گے آج پروفیسر آرون سنگھ تیجاوک جو کی ہریانہ یونیورسٹی سنٹر ہریانہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور ماہیر ہیں پورا جو میڈل اسٹ ہے خاص طور سے اور انٹرنیشنل جو ایسیوز ہیں اس پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے میں انہیں ساتھ میں لیتا اور تھوڑی دیر میں ہم سے جڑیں گے پروفیسر اختر الواسے جو کہ واقعی اسلامی سکولر ہے اور پدم شریع ہیں تو وہ بھی جڑیں گے اس کے علاوہ سید جواز صاحب بھی ہم سے جڑیں گے وہ بھی بہت سینئر پنیلسٹ ہیں پولیٹیکل انیلسٹ ہیں میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ کا استقبال کرتا ہوں پروفیسر تیجاوہ صاحب آپ کا بہت بہت استقبال ہے خیر مقدم ہے یہ پورا معاملہ آپ جو دیکھ رہے ہیں تیجاوہ صاحب کہ دنیا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پہلے کرونا آیا اور کرونا نے جس طرح سے پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لیا اور اس سے عام زندگی درہم برام ہو کر کے رہ گئے اس کے بعد یوکرین ورسز روس اس نے بھی بہت متاثر کیا بہت دنیا کو پرباوت کیا اب یہ تیسری جو ایک سال سے جنگ چل لئی ہے ریٹسی بلوک ہے اور یہ جنگ چل لئی ہے اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ اور جنگ بڑھتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے کیونکہ جنگ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیا کہیں گے تیجاوہ صاحب جنگ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ایک سمیں ایسا ہے تو یہ لگ رہا تھا کہ اس وقت پہ اس لڑائی کو بند کر دے گا کیونکہ حماس تھا جو کے خلاف چھو اس کی لڑائی تھی وہ لگ بگ لگ بگ جو اس کو پانا تھا وہ پا چکا تھا پر یہ ہزبولہ پہ یہ نئی لڑائی سے یہ ایسا انداز لگ رہا ہے کہ چیزیں اور بھی جیادہ لمبے کھینچے گی پر اس میں جو خاص چیزیں جو دیکھنے لائک ہے آپ نے ذکر کیا یوکرین اور روس کی لڑائی کا ذکر کیا آپ نے اس سے پہلے کورونا کا ذکر کیا تو اسرائیل کی طرف سے اس لڑائی میں بہت سارے نیم کانونوں کو ایک طرف رکھا جا رہا ہے کیونکہ اگر حالانکہ اس چیز کو نہیں مانا ہے کہ اس نے پیزر بم استعمال کیے ہیں پر اگر یہ استعمال کیے ہیں تو یہ نہ کول انتراز سے کانونوں کا اولنگن ہے اس طریقے سے تو اراجکتہ آ جائے گی اور اگر اسرائیل یہ سوکار کرتا ہے تو اس پر بہت ساری جو انتراز سے پابندیاں ہیں وہ اس پر لات دی جائے گی اس لئے وہ کبھی اسے سوکار نہیں کرے گا پر پوری دنیا جانتی ہے جو پیزر بم میں جو ہے اور اسے بہت سارے ہجبولہ کے لڑاکے بھی مارے گئے اور اس سے زیادہ بڑھ کر وہاں کی عام عوام ماری گئی ہے وہ جو پیزر استعمال کرتی تھی مارکیٹ میں چھوٹے چھوٹے بچے مرے ہیں جب وہ پیزر بم میں وہ ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ existence اور identity کی لڑائی ہے جہاں تک ہزبولہ ہے وہاں کے بہت سارے پارلیمنٹیرین بھی ہیں وہاں لیبنان کی پارلیمنٹ میں ان کے ہیں تو کافی وہ بڑا پولیٹیکل پاور گروپ ہے اور ادھر یہ جو اسرائیل ہیں جو ایک نیا جو زبردستی کسی ایک ان ملک میں بوس کر وہ اپنا ایک نیا ہی بنا رہا ہے فلسطینیوں اور اسرائیل کے بیچ میں یا وہاں کے جو جیوس ہیں ان کے بیچ میں شروعاتی طور میں کوئی لڑائیا نہیں ہے یہ لڑائی اب بڑی ہے جب وہاں کے جو جیوس تیٹلرز ہیں وہ ان کو اپنی ہی جمین سے بے دخل کر کے بلکل ہی ان کو لیمٹیٹ کے یہ جا رہے ہیں ایسے میں وہ اپنی حق و حقوق کی لڑائی تو لڑیں گے ہی تو یہاں جب تک دنیا کی جب تک شوشن ہوگا ان کے ساتھ برا برتا ہوگا یہاں لڑائی ہوتی رہے گی اور اس کا کہیں انتھ نہیں ہے جو مجھے لگتا ہے ممتاز آلم صاحب نہیں بلکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پروفیسر اخترال واسع صاحب پدم شریع ہیں آپ اور مولانا آزاد انسٹری میں آپ وائس چانسلر رہے ہیں اور جامیہ ملیہ اسلامیہ میں جو اسلامی شعبہ ہے اس کے آپ ہیڈ رہے ہیں تو بہت ساری خصوصیات کے مالک ہیں مسلم انسٹری کے پڑھے لکھے ہیں اور ایک بڑی پوزیٹیو سوچ کے ساتھ بہت بہت خیر مقدم ہے پروفیسر اخترال واسع صاحب آواز آ رہی ہے بہت شکریہ ہے آپ کا ممتاز آلم رزی صاحب جی ہمارے ساتھ پروفیسر آرون سنگھ تجاوہ صاحب جڑے ہوئے ہیں اور ابھی وہ بات کر رہے تھے میں نے ان سے سوال کیا تھا میں نے آپ سے میں نے بھی سوال میں نے سوال کیا تھا پروفیسر اخترال واسع صاحب جس طرح سے دنیا پیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ لئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یوے نو کچھ بھی نہیں ہے انٹرنیشنل کچھ نہیں ہے دنیا میں کوئی آرگنائزیشن کچھ بھی نہیں ہے جس کی لاتی اس کی بہت جو جیسے چاہے ویسے کرے جس کے پاس طاقت ہے بس وہی حکم رہا ہے وہی دنیا میں جو ہے لائن آڈر تیہ کرے گا وہی ہر چیز تیہ کرے گا جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے جس طرح سے وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ وہاں جو حملہ ہوا ہے وہ ایف تارٹی فائیب جو امریکہ کا دیو ہوا ہے جس پہ اسی ٹن اسی ٹن بارود تھا جس سے وہ حملہ کیا گیا ہے کیسے دیکھتے آپ اس کو جبکہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا انٹرنیشنل جو وار لائے پھر بھی یہ کیا گیا اس طرح سے کیا جا رہا ہے کیسے دیکھتے اس پورے معاملے کو پروفیسر اختر الواسط صاحب دیکھیں میں پہلی بات تو میں جنگ کے خلاف ہوں اس لیے کہ جنگ جو جیتا ہے وہ بھی تکلیف میں رہتا ہے اور جو ہارتا ہے وہ تو تکلیف میں رہتا ہی ہے جو بقول شاعر کے جنگ خود ایک مسئلہ ہے مسئلوں کا حل کیا دے گی تو اس لیے جنگ کے خلاف ہوں میں دوسری بات جو ہے جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے جو کچھ انہیں غازہ میں کیا ایک سال تک جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو کچھ حضب اللہ کے ساتھ ہوا ہے اور جس طرح سے حسن نصر اللہ جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے وہ انتہائی خطرناک چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے میں ایک بات ہمیشہ کہتا رہا ہوں اسے آج پھر دور آتا ہوں کہ یاد رکھئے فلسطینیوں کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن ازرائیل اور امریکہ کے پاس بہت کچھ ہے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے اور ابھی جس طرح سے پروفیسر ایرون سنگ کہہ رہے تھے کہ بنیاری طور پر جب تک شوشل ہوتا رہے گا جب تک ایکسپلائیٹیشن ہوتا رہے گا اس وقت تک چیزیں صدر نہیں سکتی ہیں میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور اس بات کو پھر دور آتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ دنیا میں اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مشرق بستہ میں امن نہیں ہوگا اور مشرق بستہ میں امن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا انصاف نہیں مل جاتا ہے اور دو ریاستی حل جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے ہندوستان جو ہے اس سلسلے میں ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے کیونکہ ہمارا ملک جو ہے بنیادی طور پر دونوں کے قریب ہے اور فلسطینیوں کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ہمارا ہی ملک تھا ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے ہمیں یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ مہاتمہ گانی نے ایک ایسے وقت میں جبکہ فلسطین کے قیام کی بات ہو رہی تھی جو اسرائیل کے قیام کی بات ہو رہی تھی اور فلسطین کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی تھی اس وقت مہاتمہ گانی نے کہا تھا کہ جس طرح سے برطانیہ برطانوی لوگوں کا ہے فرانس فرانسیسیوں کا ہے اسی طرح سے فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے تو ہمیں اس باملے میں کوشش کرنی چاہیے جہاں تک سوال ہے میں اسی ٹن جو آپ نے باروت کی بات کہی ہے میں اسی ٹن کی بات تو بات چھوڑیے میں بنیادی طور پر آٹھ کلو باروت جو ہے اس کے استعمال کے بھی خلاف ہوں کیونکہ بنیادی طور پر وہ انسانیت کے شرف اور انسانیت کی جو عظمت ہے اس کے خلاف ہے دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ آپ نے اقوائے متحدہ کی بات کی اقوائے متحدہ کا سگریٹری جنرل برابر ایک طرح سے اپیلیں کر رہا ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے یورپین یونین کے لوگ جو ہیں وہ اپیل کر رہے ہیں اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے امریکہ ایک طرف امن کی بات کرتا ہے دوسری طرف اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے اور اس کا خمیادہ جو ہے بنیادی طور پر بھگتنا پڑے گا ہم سب کو اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہئے موسیقی موسیقی موسیقی